بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کیس کی سمات ہوئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض خود سپریم کورٹ میں پیش ہوئے سمات کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ملک ریاض سے کہا کہ ملک صاحب آپ طاقتور ہیں آپ کے خلاف کوئی سر نہیں اٹھا سکتا اس پر ملک ریاض نے کہا کہ اللہ کی قسم طاقتور صرف اللہ کی ذات ہے میں نے بیس بلین روپے سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہیں جسٹس ساکیب نصار نے کہا کہ دو بلین تو میں نے مارے لوگوں سے نکلوائے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ دولت جمع کرنا چھوڑیں اور لوگوں کی امانتیں واپس کریں اب بحریہ ٹاؤن نے کوئی نیا منصوبہ نہیں کرنا تمام کام بند کروا دوں گا ملک ریاض نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو پانچ ارب روپے سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کے حکم میں کہا گیا کہ ملک ریاض کو ذاتی اہلیہ اور بچوں کی جائداد بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو کل تک جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ نظر ثانی درخواستوں کی سماعت 21 جولائی کو کریں گے عدالت نے بحریہ ٹاؤن کی راچی کو پیسے وصول کرنے سے روکتے ہوئے سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی خیال رہے کہ 4 مئی 2018 کو سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کو سرکاری زمین کی الارٹمنٹ اور تبادلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کی راچی کو رہائشی کمرشل پلاتوں اور امارتوں کی فروخت سے روک دیا تھا جسٹس اجاز افضل کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے دو ایک کی اکثریت سے بحریہ ٹاؤن ارازی سے متعلق کیسز پر فیصلہ سناتے ہوئے اس معاملے کو قومی احتساب بیورو کو بھیجنے اور تین ماہ میں تحقیقات مکمل کر کے ذمہ داران کے خلاف ریفرنسز دائر کرانے کا حکم دیا تھا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ بحریہ ٹاؤن کو ارازی کا تبادلہ خلاف قانون تھا لہٰذا حکومت کی ارازی حکومت کو واپس کی جائے جبکہ بحریہ ٹاؤن کی ارازی بحریہ ٹاؤن کو واپس دی جائے عدالت کی جانب سے ملیڈ ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی کی زمین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کی تحقیقات کا بھی حکم دیا گیا تھا جبکہ چیف جسٹس میاں ساکب نسار سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس فیصلے پر عمل درامت کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیں عدالت عزمہ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ زمین کا تبادلہ قانون کے مطابق کیا جا سکتا ہے لیکن زمین کے تبادلے کی شرائط اور قیمت عدالت کا عمل درامت بینچ تیہ کرے گا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ جب تک سندھ حکومت زمین کا فیصلہ نہیں کرتی علاٹی سپیشل اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنے کے پابند ہوں گے اس سلسلے میں عدالت نے ایڈیشنل ریجسٹرار کراچی کو سپیشل اکاؤنٹ کھولنے کی ہدایت کی تھی یہ بھی یاد رہے کہ تیس مائی کو نیب نے سپریم کورٹ کے احکامات کے پیش نظر بحریہ ٹاؤن کے خلاف اپنی تحقیقات مکمل کرتے ہوئے اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ زمین کی غیر قانونی منتقلی میں ملوث اداروں اور افراد کے خلاف ان کا کیس بہت مضبوط ہے تحقیقات کے حوالے سے نیب نے انکشاف کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن نے متلکہ حکام کے ساتھ مل کر ہزاروں اکڑ زمینیں ہڑپ کی جس کے سبب قومی خزانے کو نوے عرب روپے کا نقصان ہوا